مولا ناردون جلال وزیدونی جنہیں مولا رون قاضل ہیں آج ان فعوت مقدس ہیں اسلامی مہینی کے بیاس اتنے میں مطابق تو آپ بھی ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا چنہ ہے کہ زمانہ گزرتا رہا ہے لیکن آپ کا کلام اللہ تعالیٰ نے ایسا اُس ایک اموریت ہی ہے کہ قرآن و حدیث کے بعد جو کلام سب سے زیادہ مختلف زمانوں میں چھپا ہے وہ مسلمی مولا رون قصرت کے ساتھ آج بھی وہ کلام تبلیح کرنے میں مسلم ہے کیوں وہ قرآن و حدیث کا ارگ ہے خلاصہ ہے جو حقیقت اور نیچر کے بلکل قریق جس کی وجہ سے اگر آپ پتہ کریں بہت سارے ایسے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان سے پوچھا گئے آپ کیسے مسلمان ہوئے ہیں ان نے کہا ہم نے مسلمی شریف کا مطابق اس سے ہم اسلام کے قریب پہنچے اس سے ہم نے تحید کو سمجھا ہے اس سے ہم نے جناب اسلام کو سمجھا ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو سمجھا ہے اسلام کے قریب آگئے آج بھی لندن میں پراپل عرص کیا جاتا ہے اور اس میں دو چار سمکنٹینٹ سے تعلق رکھنے والوں کے حساب سوا باقی سارے بریٹش لوگ ہیں جو اللہ اللہ کی ضربے لگانے میں مضرور ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے کچھ ایسے اولیاء ہوتے ہیں جن کی باتوں کو بھی اللہ آنے والی نسلوں تک پہنچا دیتا ہے یہ سوشل میڈیا آج بنا ہے نا پرانے وقتوں کو سوشل میڈیا شیر و شائر دیتا ہے آپ اپنی اسطریف پڑھے نا کعبہ شریف کے پاس گروہ نے آ کر قرآن کے مقابلے میں بھی اپنے شیر لڑکا دیتا ہے اس دور سے یہ شیر و شائری صوفیاء نے بھی اپنائی ہے آپ جتنے بڑے بڑے صوفیاء ہیں جو شوہراء ہیں ان کا کلامات بھی پڑھا جاتا ہے اب مولانا رومی کی تبلیغ کو تدریس کو رومی کشمیر عظیر محمد بخش عارفِ کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور اس کو سیف الملوک کی صورت میں پیش کرتا ہے وہ فارسی میں ہے پرشن میں ہے اور یہ پنجابی میں ہے کیونکہ انہوں نے ایسے طریقے سے اللہ کی محبت لوگوں کے دنوں میں ڈالی ہے اللہ کا عشق خوف نبی پاک کا پیار عدد اور عقید صحیح طریقے سے شر و شائری کے ذریعے لوگ آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے کیونکہ یہ لوگ اخلاص پر مبنی بات کرتے ہیں یہ واں واں نہیں کراتے ہیں یہ وقتی طور پر جو ہوا ہوتی ہے اس کی طرف نہیں جاتے ان کی منظر کیونکہ اخلاص ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے نبی پاک کا عشق ہوتا ہے دنیا کے آخرت دنیا سے کہی زیادہ آخرت سے پیار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا نام بھی بچاتا ہے کام بھی بچاتا ہے ذکر کی طرف آپ توجہ دلاتے کرواتے ہیں ذکر سرمائے ایمان وفر ایمان وفر کتنے پیار سے افر پاتے ہیں دلگو ذکر کرو یہ ایمان کا سرمایہ ہے دونجی ہے ذکر سرمایہ ایمان وفر ہر گدا از ذکر سرمایہ ایمان فرماتے ہیں یہ ذکر ہے نا یہ یہی ذکر سرمایہ ایمان ہے اور جتنے تم سلطان دیکھتے ہو نا دنیا تریکت کے بادشاہ دیکھتے ہو یہ سارے اللہ کے ذکر سے بنے ہیں ان ذکر کر کے اپنے مالک کو راضی کیا ہے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے جو آپ کا ذات ہے جو آپ کی فکر ہے وہ بھی نور ہے آپ فرماتے ہیں ذکر نور فکر نور ارخام نور اسم نور جسم نور جان نور ارخام نور یہ بڑے پیار کے ساتھ پھر مولانا روم جو ہے یہ چھ سو چار فجری میں بلک میں پیدا ہوئے اچھا یہ اللہ والوں کا کوئی اپنا یدازانہ نیٹ برک ہوتا ہے چار سال کی عمر ہے آپ والدِ غرامی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں والدِ غرامی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں اس وقتِ غازم شاہ یہ عراق اور افغانستان اور سارا جو پورا علاقہ ہے اس کا بادشاہ ہے اور اس کی شہدادی ہیں جسے حضرت مولانا روم پیدا ہوئے ہیں اور مولانا روم والدِ غرامی کے ساتھ چار سال کی عمر ہے تو ایک درویش کی نظر پڑھی فرمایا اللہ ان کا خیار رکھنا یہ خاص بلدہ ہے ان کی تعلیم و تربیت کا خاص رکھ ان کا خیار خیار رکھنا ہے انہوں نے اسلام کا بہت بڑا کام کرنا ہے اس سے ہی والدِ غرامی نے ان کا خاص بیار رکھنا شروع کر دیا اپنے اماثر بھی پڑھائی خود علماء سے بھی پڑھائی اور اس طرح انہوں نے جوانی تک جو ہے پچاس علوم عاصل کرنا اور پھر اتنا پائے کا عالم ہے اپنے اماثر جو لوگ ہیں وہ بھی فتوہ نبیسی میں آپ کی طرف آتے ہیں مسائل آپ سے آپ سے پوچھتے ہیں آپ درسی کتب پڑھا رہے ہیں علماء کو اور پڑھانے میں اتنی مہارت رکھتے ہیں کہ خود ہی شروع لکھ بھی رہے ہیں پھر وہ پڑھا بھی رہے ہیں اور سیگن علماء آپ کے درس میں کونیا سچ چکا ہے دون طرح سے لوگ آ کر آپ پر آپ کے پاس اعلوم عاصل کرتے ہیں اور اس طرح یہی سلسلہ جاری تھا کہ حضرتِ شمس الدین شمس تمریز رحمت اللہ تعالیٰ ترہی ہے ولی قامل تھے عالمِ عجل تھا لیکن حالتِ جذب میں تھا فقیر وہ آوازیں دیتے آئے دعائیں کرتے آئے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا فقیر درویش کوئی دے دے جو میرے فیضیات کا متحمل ہو سکے اور میں یہ نعمت اس کے عوالے کر کے اپنی منطق کی طرح پڑھوں تو آپ اس سلسلے میں کوئی اشارہ ہوا یا کیا ہوا سب حیران ہے کہ یہ کونیا میں تشریف لیا ہے اور کونیا میں اس جگہ پہنچ جائے جہاں مولانا لون دفص و تبریز دے رہے ہیں اور ہم آئے ہلکے پیٹے ہوئے ہلکہ احباب موجود ہیں اور آپ کتابیں پڑھا رہے ہیں اور ہم آپ پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اچانک وہ ملنگ درویش آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دیکھتے ہی نظر ماری اس کے بعد فوراں جو کتابوں کا ڈیر لگا ہوا تھا جسے مولانا لون پڑھا رہے تھے جلال الدیب انہوں نے کیا کہ یہ کتابیں اٹھائیں پورے کا پورا بندن جا کے ڈالا پانی میں تو یہ معاملہ ہوا وہ احران ہو گئے کہ میں نے یہ کیا ہوا میری ساری محنت اس درویش نے پانی میں ڈال دی ہے میں نے تو ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا یہ آج کا دور تھوڑا ہے اس دور میں تو جو بھی تھا آتھ ہاتھوں سے لکھا ہوا کتابیں موجود تھیں وہ پڑے یہ کیا کیا آپ نے آپ نے برمایا پہلے میں نے تجھ سے ایک سوال کیا تھا یہ تو تم بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو تم نے کہا تھا تو درویش کیا جانے تم نہیں جانتے جو کچھ میں کر رہا ہو اب میں بھی تجھے بتاؤں جو کچھ میں نے کیا ہے یہ تم کال والے کیا جانا ہو یہ کال والے بتاؤں تو میں وہ نہیں جانتا نا تو پھر تو یہ بھی نہیں جانتے جب دیکھا کہ سنڈاٹا چھائے ہوئے سارے حیران ہیں تو حضرت شمس تبدیلی اٹھے اسی تیلاب میں اُکر گئے کتاب ایک ایک پڑھتے اس سے جارتے تو اس سے خاک اٹھنے لگتے اس کو باہر دیتے دوسرا اسی طرح سارا بندل کتابوں کا جو پانی میں ڈوب چکا تھا تار ہو چکا تھا جب آپ ہاتھ لگاتے اس سے خاک اٹھنے لگتی خاک جار کے واپس کر گئی یہ کیا ہے؟ فرمائے یہ تم نہیں جانتے یہ حال والوں کی بات ہے یہ بات کئی شمس تبدیلی نعرہ مستانا لگا کر گئے بس زندنی میں انطلاب آ گیا وہ جو میں پڑھتا ہوں وہ کیا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس میں کونسی قوت استعمال ہوئی ہے؟ یہ روحانیت کیا چیز ہے؟ یہ قرب کی منظر کیا ہے؟ اس درویش کے پاس کونسی قوت ہے؟ میں پڑھ پڑھ کے وہ حاصل نہیں کر سکے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ بس مولان آگو اٹھے ریب ہو گئے، خموشی میں چھا گئے، ہیوانگی آ گئی، پڑھنا پڑھانا چھوڑ گیا، فتوے چھوڑ گئے، تقریر گئی، تبلیغ گئی، تدریس گئی، کوئی چیز بھی نہ رہی، بلکہ آپ کے جو شاگر تھے وہ مولانا شمس کو تلاش کر رہے ہیں، حضرت شمس کو تلاش کر رہے ہیں، کہ انہوں نے مالے استاذ بھی کیا کر دی ہے؟ اچھا خاصا عالم تھا، پڑھتا پڑھاتا تھا، یہ اب گوتا ہی نہیں، یہ گم سم ہے، اور وہ غیب ہو چکے ان کو فکر ہو، یہ معاملہ ایسا چلا لیکن، کچھ دن خموشی کے بعد، حضرت مولانا دون کی زبان کھلی، آپ کی زبان پر اشاعر جانے گا، جب گوتے شیئے آتا، جب گوتے شیئے آتا، اور شیئر بھی ایسا، کہ جو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے، مشکلات کو آسان کر رہا ہے، اس میں تبلیغ ہو رہا ہے، اس میں اچھائی بتائی جا رہا ہے، دیکھی کا درست دیا جا رہا ہے، صحابہ ایلِ ویعتِ اتار کی عظمت بیان ہوتی ہے، نبی پاک کی شان بیان ہوتی ہے، توہین کے دفت دیے جا رہے ہیں، نبی پاک کی عظمت بیان کی جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے صفات کے تذکرے، اور اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کے جام اشعار کی صورت میں اس طرح بڑھائے جا رہے ہیں، کہ جس طرح آسمان سے بھوار نازل ہوتی ہے، اور مسلسل کیفیت تاریح ہو جاتی ہے، خود حالتِ مزمی میں رہتے ہیں، یہاں تک یہ سلسلہ اتنا چلا، پچاس ہزار اشعار آپ نے دیکھتے ہیں، کتنے؟ اور مسنوی مولاِ روم، اس لیے کچھ اشعار مجھول ہیں، اور یہ پھر ایسی محبت کا سلسلہ آپ کے مجھول سے شروع ہوا، اور یہ جو سارا مسنوی شریف، بڑے علماء گزریں اس پر شروع لکھی گئی ہیں، انگلش میں اس کے جراب آگئی ہے، اس سے سب کچھ ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو بھولنا شروع کر دیا، تو رضو شیخ العالم سیدی، پرشل کریم نے اُس پر تبا، اس سے مسنوی نور ٹی وی پر شروع کر کے، جو وہ کی طورت بیس بھی پر دلائی ہے، اور آج پھر ان کے فیضان سے، الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ خانصار کو بھی، یہ سعادت ادا ہی ہے، کہ عدر صاحب، مجھے در سے مسنوی اشار فرمائے، اس کو میرے کتاب کی صورت دیئے، اور حمدللہ میں صرف دو تین اشار، کیونکہ اسی دوران جب میں اشار دیکھ رہا تھا، مولانا روم کے رس دیکھ رہا تھا، تو اس وقت کچھ منقبر، کیونکہ مولانا روم کی، وہ میرے رفظوں میں آئی ہے، تو میں چاہتا ہوں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں، زیادہ میاں محمدش آرفِ کھڑی نے، اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، کہ مسنوی میں اندر، مسنوی و ایمانِ لب من جے کوئی سمجھے پھالے، اس حقائط بچوں جتے پیٹوں ناغ نکالے، یعنی مولانا روم کی جو مسنوی ہے، اس کا ذکر جو ہے، وہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے، تو میرے مولانا روم کی ملکوت کے چند اشار ہیں، اس میں کتاب میں موجود ہیں، وہ بڑھ کتاب میں موجود ہیں، دین و ملت کے رہبر، حضرتِ مولائے روم، 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 حضرتِ مولائے روم، دین و ملت کے رہبر، حضرتِ مولائے روم، دین و ملت کے رہبر، حضرتِ مولائے روم، مولائے روم، دین و ملت کے رہبر، حضرتِ مولائے روم، مولائے روم، حضرتِ مولائے روم، دین و ملت کے رہبر، حضرتِ مول، مولائے روم، مولائے روم، حضرتِ مولوآن مولن، مولانا مولن کے قدموں میںnov پر en coli، مول سции روم، مول سfield سرداء مولُ عطارِ تجنہMER، حضرتِ مولوآن عطا تجنہ尼 آج او inadريا روم، ہم سے سننا پسند فرمایا اور نظار شریف کے اندر داخل ہونے سے قابل دروازے کے سر پہ جو پیغام روشن واضح مبرہن پہنچایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ جگہ عاشقوں کا کعبہ ہے اور جو ناکس یہاں آیا وہ کامل ہو کے گیا مسلمی شریف قرآن عظیم کے اسرار کو فارسی میں جس انداز سے عزت علامہ مولانا سجد العلماء راسخین مولانا جلال الدین رومی قدس و سرور سامی نے بیان فرمایا یہ اللہ رب العالمین کے واضح ارشادات اور نبی کریم علیہ السلام کے تعییدی فرمودات کہ نتیجے میں یہ ساری چیز مارز وجود میں آئی ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آج ان کے قدموں میں بیٹھ کر آج ان کا دیدار کر رہے ہیں اگر ہماری نظر ان تک نہیں پہنچتی مگر ان کی نظر ہم پر لگ رہی ہے حضراتِ ارامی میں آپ کو ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ سجد عالم نور مجسم قاسم جنت و کوثر صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر شریف میں تشریف فرما ہے اس کا درجہ ارش اولا سے بھی بلند ہے تو یہ جتنے نائبین مصطفیٰ ہوتے ہیں جتنے مقربین بارگاہ خدا ہوتے ہیں یہ اپنی قبروں میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے جلووں کے فیض اور اللہ کے قرب و کمال قرب کی معیت سے جو نورانیت حاصل ہوتی ہے وہ قبر شریف کے اندر بھی اور قبر کے باہر بھی پورا فیض تقسیم ہوتا ہے اور جو لوگ ان کی قبر کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی قیفیات محسوس کریں کہ کس طرح دل کھچے کھچے چلے جاتے ہیں یہی رحمت اور یہی قبولیت اور مغفرت کی علامت ہے جنابِ رومی رحمت اللہ علیہ اسی عنوان کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں خاکِ گور از مردِ حق یابدِ شرف تانِ حد برگوری دل روح و کفر آداب کی بنا پر میں ذرا آہستہ بول رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ خاکِ گور از مردِ حق یابد شرف جس قبر کے اندر اللہ کا دوست لیٹا ہوا ہو اس قبر کی مٹی بھی مشرف منور اور روشن ہوتی ہے یہ جتنے لوگ آتے ہیں ان کا دل قبر پر قربان ہو جاتا ہے کہ قبر پر جتنے نور کی برسات ہوتی ہے وہ ان ذروں سے نور نکل کر حاضرین کے دلوں پر نور مسلط ہو جاتا ہے تو مال اس سے چند چیزیں معلوم ہوئیں وہ یہ کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے مقبول ہوتے ہیں جو قبر میں جاتے ہیں اسی طرح مقبول ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں ان پر نور کی بادش ہوتی ہے اسی طرح قبر میں بھی ان پر نور کی بادش ہوتی ہے جس طرح دنیا میں ان کی پدموں میں لوگ حاضر ہو کر نورانی کیفیت حاصل کرتے تھے اسی طرح قبر پر حاضر ہو کر بھی یہ نورانی کیفیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم خود نہیں آئے حضرت علمہ مولانا سید علمہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بلایا تو آج ان کے قدموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نہ یہاں یہ دستور ہے کہ وہ یہاں بیٹھنے دے نہ یہ کوئی دستور ہے کہ یہاں کوئی درس مصنوی دے نہ کوئی دستور ہے کہ یہاں بیٹھ کے کوئی مجلس لگائے لیکن یہ ان کی مرضی ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ آپ سب کی حاضری مقبول ہو گئی